محبت بھرا سلام میں بات کریں گے کہ عثمان بے عالم شاہ کے سپاہیوں سے کیسے بچیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی قسم میں دیکھا عالم شاہ کے سپاہی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے ہم ان سب کے اوپر بھی بات کریں گے یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں عثمان بے کی جیسا کہ آخری قسم میں عثمان بے پس چکے ہیں اس کے علاوہ عالم شاہ بھی اگر عثمان بے پس چکے تھے تو عالم شاہ کی گردن بھی عثمان بے کے ہاتھوں میں تھی یہاں پر ہر کسی کا کہنا ہے کہ عثمان بے پس چکے ہیں لیکن ناظرین ہم نے یہ بتایا تھا کہ عثمان بے یہاں پر نہیں پس سکتے کیونکہ ان کی سب سے بڑی وجہ روگتوس اور قسمحال ہیں جو کہ عثمان بے کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے علاوہ عثمان بے کے سپاہی بھی ہیں اور سب سے بڑی وجہ عثمان بے کے ہاتھوں میں عالم شاہ کی گردن بھی ہے لہذا عثمان بھی یہاں سے نکل جائیں گے اگر بات کریں روگا توس کی اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روگا توس کا خاتمہ کب ہوگا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں روگا توس کا خاتمہ این اگول قلعہ کی فتح اور نکولا کا خاتمہ ایک ساتھ ہی ہوں گے تاریخ کے مطابق کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ این اگول قلعہ جیسی ہی فتح کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی روگا توس کا قلعہ بھی فتح کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی روگا توس کا خاتمہ ہوگا اگر بات کریں نئے آنے والے کرداروں کی جن میں سے ایک کردار اکچہ کوجہ کا ہے جس کی انٹری کے چانس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ تاریخ کردار کو لانا ہے جیسے ہی ضروری کرداروں کو ختم کر دیا جائے گا ان کے ساتھ ان کرداروں کی انٹری ہوگی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے آنے والی قسط میں گندوز بے کے بیٹے کی انٹری ہونے والی ہے یقینا اب گندوز بے کی فیملی کو سکرین ٹائم دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا